تو اب نین کے لیے مرگن گزہ کا ہونا ضروری ہے آپ اگر چاہتے ہیں بدن میں سستی آ جائے تو آپ مرگن گزہ کھائیں تو اب وہ گزہ نے کیا اثر کیا آپ کے جسم پہ پہلا اثر آپ کو سستی آئی یا اونگ آئی نین آئی تو وہ آپ کا گزہ جسم پہ پہنچتے ہی اس نے اثر کرنا شروع کیا اب یہاں پہ جو حلال ہے حلال آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی خودی پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی روح کو متاثر کرتا ہے جس طرح ایک گزہ ظاہری طور پہ آپ کے جسم کو متاثر کر سکتا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کے روح کو متاثر کر سکتا ہے مثلا اب یہاں پہ میں نے کہا آپ میرے طرف مخاطب ہیں میں نے کہا کل صبح خلا جگہ پہ پوسٹ آئی ہے اس میں آپ اپنے ڈاکومنٹس آپ سمیٹ کرا دیں آپ آرام سے اس پوسٹ کے لئے الیجیبل ہیں آپ آرام سے وہ پوسٹ پہ آپ فائس ہو جائیں گے میں نے یہ جملہ کہا آپ کیونکہ اونگ آئی تھی آپ نے سنا نہیں آپ الیجیبل بھی تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ جو کھانا آپ نے کھایا تھا اس نے سننے کی صلاحیت آپ سے ٹھین لی دوسروں نے سنا انہوں نے سمیٹ کرایا اور وہ سکولرشپ ان کو مل گئی یا وہ پوسٹ پہ فائس ہو گئے آپ محروم ہو گئے محروم کیوں ہو گئے کسی نے آپ کو محروم نہیں کیا آپ نے اسی وقت اس وقت پہ وہ جملہ آپ نے نہیں سنا ٹھیک ہے بظاہر آپ موجود تھے سامنے لیکن آپ نے وہ جملہ نہیں سنا جس کی وجہ سے اتنی بڑی اپرچنٹی سے آپ محروم ہو گئے یہ تو ایک عام سطحی مثال دے رہا ہوں آپ نے ایک گزا کھایا اور وہ گزا مرگن تھا اس نے آپ کو قاہل کیا سست کیا آپ کو اونگ آئی آپ نے وقت پہ وہ جملہ نہیں سنا جس کی وجہ سے اس فضیلت سے اس چیز سے آپ محروم ہو گئے یہ محرومیت خدا کی طرف سے نہیں ہے آپ کی سستی اور قاہلی کی وجہ سے ہے تو یہاں پہ یہ جو آپ کا جو نسننا آپ کے کان خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کے کان سنائی نہیں دیتا تھا آپ کو ایسا نہیں ہے آپ سنتے بھی لیکن یہ جملہ آپ نے نہیں سنا یا اسی وقت جس وقت میں بات کر رہا تھا تو آپ کی شخصیت کے جو قان ہیں وہ کسی اور کی باتیں سن رہے تھے جس طریقے سے میں کلاس میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں بے ظاہر آپ کرسی پہ بیٹھ کے میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ مجھے نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی آنکھیں میری طرف ہیں آپ کی شخصیت کی آنکھیں کسی مارکیٹ میں کسی بازار میں کہیں اور ہوتی ہیں جہاں پہ آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بے ظاہر آپ کا جسم وہاں پہ میرے سامنے ہوتا ہے لیکن آپ کی شخصیت کی آنکھیں کہیں اور ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی جو غزہ کا ایک ظاہری طور پہ آپ کے باڑی کو متاثر کرتا ہے اور ایک آپ کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے غزہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی شخص مسلسل چالیس دن تک اگر وہ گوش نہ کھائیں تو کہتے ہیں کہ اس کا دل نرم پڑتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کرتا ہے اور اس کو رونا آتا ہے کیونکہ اس کا دل نرم ہوتا ہے اور مسلسل چالیس دن تک آپ گوش کھائیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا دل سخت ہوتا ہے آپ کسی بھی حادثے پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کو رونا نہیں آئے گا تو اس لیے دین کیا کہتا ہے آپ گوش بھی کھاؤ سبزی بھی کھاؤ اس لیے دانت کی آپ ساخ دیکھیں جو درندے ہوتے ہیں ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں انسان کے نوکیلے بھی ہیں سپارٹ بھی ہیں یہ دونوں ہیں انسان جو ہے میان روی سے چلے ایک بیلنس کے ساتھ آگے بڑھے تو وہاں پہ اس کی شخصیت بھی بن سکتی ہے دین نے جب حرام کہا اب حرام کا کیا ہوتا دیکھیں اس کے بہت سارے ریزن میں سے ایک ریزن یہ ہے جو حرام جانور جو ہے اس کی غزہ اتنی نجیس ہوتی ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے ایک حرام جانور کو لاکہ آپ وقتی طور پر کھلاتے ہو کھلاتے ہو تو اس کی بات نہیں ہو رہی اس کی تخلیق کی میں بات کر رہا ہوں اس کی اوارال یعنی جو ساخت ہے اس کی ہماری بات ہو رہی ہے کیونکہ دین جب بات کرتا ہے انڈیویجول بات نہیں کرتا ہے استماعی بات کرتا ہے تو اب وہاں پہ جو بھی حرام جانور ہیں ان کی نیچر میں غلازت ہے ان کی نیچر میں گندگی ہے ناپاکی ہے اور وہ ناپاکی بنیاد بنتی ہے ہمارے غلط خیالات کو پروان چڑھانے کے لیے آپ آپ یہ دیکھیں جس طرح ہمارے معاشرے میں ماں بہن بائی یہ رشتوں کی عظمت ہے وہ عظمت وہ حرام خور جو لوگ ہیں جانور کھاتے ہیں ان کے ہاں وہ عظمت نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہاں آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس میں بندہ کان پکرتا یہ رشتوں کا احترام کیوں نہیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم ان تعلیمات کو نظرانداز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رشتوں کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور وہ عظمت بنیادی طور پر ختم ہونے کی ایک بنیاد ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا ہے اس کے بھی ایک اثرات ہیں مثلا اس کی ایک آپ آجائیں سماجی اعتبار سے پہلے گھر کے اندر جو بزرگ ہوتا تھا وہ اگر دادا ہے تو اس کی نظر جو ہے پوتوں پہ ہوتی تھی بیٹوں پہ ہوتی تھی وہ انہیں اچھی چیز بتا دیتا تھا سمجھا دیتا تھا کیونکہ علم جو ہے ڈگری کا نام نہیں ہے علم کا مطلب شعور و آغہی ہے اور شعور و آغہی کے لیے ضروری نہیں ہے کسی اسکول میں پڑھنا کالج میں پڑھنا یونیورسٹی میں پڑھنا بلکہ وہ سینہ با سینہ منتقل ہوتی چیزیں آ رہی ہیں اور ان کا سرہ آپ دیکھیں تو انبیاء تک خدا تک وہ سرہ جا کے جڑ جاتا ہے تو اس لیے اچھی باتیں صرف جو ہے کتابوں تک محدود نہیں ہیں اچھی باتیں سینوں میں بھی محفوظ ہیں تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ان اچھی باتوں کو ہم کلیکٹ کریں ان اچھی باتوں کو ہم لے لیں اپنے بزرگوں سے اور یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں سمجھایا حلال رزق کا معنی ہے تو اب اللہ کے نبی نے جب بات کی تو اس کے اثرات بھی ہیں اس کے سمرات بھی ہیں ہمیں کیوں روکا کیونکہ وہ حرام کی اثرات جو ہے ہماری ذات کے لیے انتہائی نقصان دیں اور وہ آہستہ آہستہ نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمارے گروں کے اندر عظمت اگر نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلاف کی ان باتوں کو ہم نے نظرانداز کیا اس میں کوئی کنچیوجن ہے کوئی سوال ہے اب تک جو ہم نے بات کی اس حدیث کے حوالے سے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو ورنہ ہم دوسری حدیث ہم اسٹارٹ کریں گے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حلال حرام میں اور آپ حلال حرام کسی کو ڈیکلیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں ہم ہم پتوہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ بات تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی نے ظاہرے ہمیں سمجھایا ہے ہمیں بتایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حلال اور حرام کا جو کونسپٹ ہے وہ اللہ کے رسول نے خدا کی طرف سے ہمیں سمجھا دیا ہے پہلی بات کلیئر ہو گئی اچھا اب آتے ہیں دوسری چیز پہ دوسری چیز اس نے انتہائی فلسفیانہ انداز میں کی ہے کہ اس کا بھی خالق خدا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک خدا نے بنایا ہے اس کا خالق بھی خدا ہے جو حرام جانور ہے اور جو حلال ہے اس کا خالق بھی خدا ہے تو اس صورت میں ہم کیسے اس کو خانے سے منع کر سکتے ہیں یا کھانے کا حکم دے سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا خالق ہے تو یہ بنیادی طور پر ایسا ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں والد ہے اس کے دو تین بچے ہیں ایک بڑا ہے ایک سب سے چھوٹا ہے چھوٹا جو کھائے گا بڑا روکتا ہے تو اب آپ کہیں گے نہیں تم کون ہوتے ہو روکنے والے ٹھیک ہے وہ بھی وہ چیز کھائے تو یہ ظاہر ہے وہ جو بڑا جانتا ہے کہ چھوٹے کے لیے کیا کھانا مناسب ہے کیا کھانا مناسب نہیں ہے تو یہاں جو منع کرنا در حقیقت اس چیز کی توہین نہیں ہو رہی ہے اس کی طبیعت کے اعتبار سے اس کی ساخت کے اعتبار سے اس کو منع کیا جاتا ہے تو اب اگر آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی منع کرنے سے اس چیز کی حرمت ختم ہوگی اس کی انسلٹ ہوگی اس کی کیا کہتے ہیں بے توکیری ہوگی یہ مراد نہیں ہے کیونکہ باپ کو پتا ہے میرے بڑے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے چھوٹے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے منجلے بیٹے کی طبیعت کیسی وہ جانتا ہے تو خدا جو ہے ہمارا کریئٹر ہے ہمارا خالق ہے ہماری ساخت کا خدا کو معلوم ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے در حقیقت وہ ہمارے فائدے میں ہیں جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے تو اس چیز کی توہین نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے فائدہ من ہے بعض دفعہ اب آپ یہ دیکھیں سامپ ہے سامپ کے اندر زہر ہے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے یہ کھاتا ہوں کھا لو کھا کے مر جاؤ مجھے تک موسیقی